اگر آپ اس سال آپ اویل نہیں کریں گے نہ پھرچونٹی تو اگلے سال آپ کو مزید ٹف ہوگا ایک واقعہ میں چھوٹا سا یہاں آپ کو بتاؤں سالیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرٹیکل ہنلی سٹور میں محمد بلال آیا ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے یہ کوئی سٹیسٹک انفارمیشن کے لئے نہیں بلکہ کہہ لیں کہ آپ تھوڑی سی موٹیویشن کے لئے ہیں سپیشلی یونیورسٹی سٹورنٹس کے لئے یونیورسٹی سٹورنٹس کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہم ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد کچھ کریں گے اگر یہی مائنڈ سٹلے کے آپ چلیں گے نا تو یقین مانے بہت سفر کریں گے اور بات منا خود کو کونستے رہیں گے کہ کاش ہم اپنے جو فور یئر کا جو ٹائم پیریٹ تھا اس کے دورہ نہیں ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے کوئی ایکسپیرینس گین کرتے کوئی سکل گین کرتے تاکہ آپ کی تھوڑا سی ورث ہوتی ہے یقین مانے ویڈاوٹ این سکل اور کوئی ایکسپیرینس آپ کو جگہ سنگل جو پیپر آف پیپر ملے گا آپ کو ڈگری کی شکل میں اس کے لئے کوئی ورث نہیں ہے میں ریسنلی دو تین جگہوں پہ اپیر وہاں انٹریڈیوز کے لئے اور بھی اس وقت میرے تو ڈگری آہ کنٹینو ہے تو وہاں میرے ساتھ جو گریجویٹس ہیں وہ بھی تھے میرے سامنے میرے اپنی یونیویسٹی کے دو تین لڑکے جو گریجویٹس ہیں وہ ریجیکٹ ہوگا وہاں سے چلے گئے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ڈگری کرنے کے بعد آگے کوئی حلوہ نہیں تیار ہوا حلوہ نہیں پکا ہوا کہ آپ جا کے جی نوش فرمالیں تو اگر آپ اس سال آپ اویل نہیں کریں گنا پرچونٹی تو اگلے سال آپ کو مجھے ٹف ہوگا ایک واقعہ میں چھوٹا سا یہاں آپ کو بتاؤں میرا ایک دوست تھا وہ ایک ہیلتھ کیر کی ایسی کوئی کمپنی تھی وہاں پہ جاپ کر رہا تھا اور تب وہ ایف ایسی بیس پہ وہاں پہ ہائر ہوا تھا اور وہ سکسٹی فائف تھوزن سیدری لے رہا تھا تب ہماری جب اندازہ میں آیا جب میں نے اپلائی کیا وہاں پہ تو یقین مانے انہوں نے پہلے ٹیسٹ رکھا ہوا تھا وہاں پہ پہلے ہالنگو ایف ایسی پہ ایسی بیس پہ ہائر ہوا تھا ویدھوٹ اینی ٹیس انٹریو لیکن جب میں گیا وہاں پہ تو انہوں نے ٹیسٹ رکھا ہوا تھا ہم نے ٹیسٹ دیا اور میرا جو ٹیسٹ سے وہ پاس ہو گیا اور ان کی مجھے کال آئی تب میں فیفت سمسٹر میں تھا اور انہوں نے کال کی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوالفیکیشن کیا ہیں تو میں نے کہا سر میرا فیفت سمسٹر بھی چل رہا ہے تو انہوں نے کہا سوری سر ہمیں جو ہے گریجویشن شرط ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ ایک دو سال پہلے ایف ایسی کی بیس پہ ہائر ہوا ویدھوٹ اینی ٹیسٹ انٹریو اور دو سال بعد آپ دیکھیں گے ٹیسٹ بھی رکھا گیا اور پس ایک ریجویشن کی شرط بھی لگ گئی کیوں کیوں کہ مارکیٹ میں بندہ بہت آ رہا ہے ہر سال لاکھوں لوگ جو فارغ ہو کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اتنی زیادہ سیچوریشن ہے برجن سے تنی نہیں ہے لیکن جو بندہ پیچھے بہت زیادہ آ رہا ہے ان امپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے اسی لئے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی نہ کہیں نہ کہیں خود کو ایڈرس کروا لیں آپ کلنا بہتر رہے گا یہ چیز اور ایکسپینس بھی آپ کو آئے گا اب اس وقت آپ سٹورنٹ ہیں تو آپ پہ یقین معنی ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے ظاہر اگر وہ کوئی پتا ہے کہ اب بچہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ خود بھی دھوڑا مطمئن ہیں کہ میں اس وقت سٹورنٹ لائف پہ ہوں میں پروفیشنل لائف میں بھی ان نہیں ہوا میں اکثر جو سٹورنٹ کی جو لائف ہے اس کو ایک کے اس مچھلی کی جو زندگی ہے اس سے کمپیر کرتا ہوں جو کہ تالاب کے اندر ہے مزے میں ہے جو ہوں اس کا اب تھوڑا تالاب سے پانی سے باہر نکالیں گے نا پھر آپ دیکھیں گو کس طرح جونا وہ کامنے لگتی ہے تھر تھرہرانہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یہیں کچھ سٹورنٹ کے ساتھ ہوتا ہے جی میں تو سٹورنٹ ہوں کہ کہ آرام سے آپ جونا ایک سسٹین ملب ماسٹرز کے آپ سٹورنٹ ہیں تو آپ کوئی بچے نہیں ہیں لوگوں کی ایف ایسی کے اوپر ایف ایسی پہ جونا شادیاں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں لوگوں کہ ٹھیک ہے تو اگر آپ یہیں سوچتے رہیں اور ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں جونا ڈگری کے بعد ہی کچھ کروں گا یہ وہ تو یقین مانے آپ کو گروپ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جو سونچ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک جو سنگل پیس اپ پیپر ہے وہ آپ کو کہیں نہیں پہنچا سکتا وہ جسٹ ایک الیجیبیلیٹی کریٹیر ہے بس اس کے بعد آپ کو آپ کو جو ورث ہے نا دکھو دنیا آپ کو پی کرتی ہے صرف اس چیز کے لیے جو آپ جانتے ہیں اس چیز کے لیے جو آپ جانتے بھی ہیں اور ساتھ کرتے بھی ہیں ٹھیک اگر نہیں تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو جو ورث ہے وہ بنتی ہے اور جہاں جاؤ ایکسپیرینس کا پوچھتے ہیں اب ظاہر ایک بچارہ ایک سٹوئنٹ فارق ہوگا آتا اس کو بس کیا ایکسپیرینس ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انڈینشپ اگر کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کا سارا لے کے بھی مالا پہ دو دور جاتے ہیں اور ایڈلیس جا کے کوئی بھی آپ ڈگری کر لیں وہیں بیس آتیس ہر پر آپ نے ہائر ہونا ہوتا ہے تو لیکن ایکسپیرینس جو آپ کو ایک اچھا پیکیج بھی وہ کر سکتا ہے تو یہ جی آج کی ویڈیو کا جو مین مقصد تھا وہ تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا آپ کو کہ ابھی تک آپ یہ سنچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ڈگری کے بعد کچھ کریں گے تو اس سنچ سے نکل آئیے ہیں اور ابھی سعید و ذور دیکھیں ہاتھ پیر ماریں کہنے کے ایڈیس ہو جائیں بے شک اپنے فیلڈ کے ریلیٹرین نہ بھی ملے نا تو آپ کم از کم پریکٹیکل لائف کا مزہ تو چکھ لیں نا ہوا انٹر تو ہو جائیں گا مسکم مانا ہے کہ جو نا گریلو حالات بڑے اچھے ہوں گے وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو جا آپ کر اس کے حالات اچھے نہ ہو کر کے بھائی خود بندہ کچھ زمداری کا بھی احساس کر لیتا ہے ظاہر ہے ہر بندہ نے آگے جا کے شادی کرنی ہے بچے ہونے زمداری آنی ہے تو اس ساری چیزیں ہونے سمجھدار ہونے سب کچھ سونچ کے چلتا ہے hope so you like this video and can you support us by subscribing our channel and like the video and if you have any query regarding any job or anything you can ask from me on instagram and here is our id mentioned below thank you so much